السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیشہ اسلامی کوٹس پلیز ویڈیو فل ووچ کیا کریں دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر میں چل نہ سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پر اقبال ہر چیز خدا سے مانگ لی مگر خدا کو چھوڑ کر آئیشہ اسلامی کوٹس بندگی سے ہمیں مطلب ہم ثواب و عذاب کیا جانے کس میں کتنا ثواب ملتا ہے عشق والے حساب کیا جانے آئیشہ اسلامی کوٹس جس طرح سمندر اپنی لہروں کو اپنی حدود میں رکھتا ہے اس طرح ماں اپنی اولاد کا ہر دکھ اپنے دل تک محدود رکھتی ہے زندگی میں اپنا پنتو ہر کوئی دکھاتا ہے مگر اپنا ہے کون یہ وقت بتاتا ہے کسی قریب کو تنگ مت کر تیری طاقت پیسہ ہے اس کی طاقت اللہ ہے بے شک آئیشہ اسلامی کوٹس دوزخ کو ہر طریقے کا گنہگاہ چاہیے لیکن جنت کو صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار چاہیے اقبال لکھتے ہیں کہ ٹھکانہ قبر ہے کچھ تو عبادت کر اقبال روایت ہے کہ خالی ہاتھ کسی کے گھر جایا نہیں کرتے جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی جنہیں وسوسوں نے ڈرائیا وہ قدم قدم پر بہگ گئے تم کترہ مانگتے ہو میرا رب دریاء عطا کرتا ہے بے شک اللہ نے عورت کو ماں کا رضبہ دیا اور جنت اس کے پاؤں کے نیچے رکھی اس کی جہالت میں کوئی شک نہیں جو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے عائشہ اسلامی کورٹس مجھے صبر میں رکھنا مولا کبھی گرنے نہ دینا نہ کسی کی نظروں میں نہ کسی کے قدموں میں آمین سمہ آمین یا رب العالمین قرآن مقدس کو سینے سے لگائے کی زندگی میں تبدیلی آئے کی اللہ نہ تھا کوئی ہمارا نہ ہم کسی کے ہیں بس ایک خدا ہے اور ہم اسی کے ہیں بے شک یہ عشق و محبت کی روایت بھی عجیب ہے پانا بھی نہیں ہے اسے کھونا بھی نہیں ہے جس شخص کی خاطر تیرا یہ حال ہے محسن اس نے تیرے مر جانے پر رونا بھی نہیں ہے زندگی سے کبھی پیار نہ کرو یہ کسی سے وفا نہیں کرتی موت کو کبھی مت بولو یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی زندگی سے کبھی پیار نہ کرو رائی دیکھو تو میرے ادگد کتنا حجوم ہے سوچوں تو این وست میں تنہا کھڑی ہوں میں سوچوں تو این وست میں تنہا کھڑی ہوں میں عائشہ اسلامی کوٹس رائی کبھی کبھی زندگی کی حقیقتوں کو قبول کرنے کے لیے مضبوط نہیں بے حص ہونا پڑتا ہے رائی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ظلیل ہو رہے ہوں گے عائشہ اسلامی کوٹس کچھ درے نہاں کچھ فکرے جہاں کچھ شرمے خطا کچھ خوفے سزا ایک بوجھ اٹھائے پھٹتے ہیں اور بوجھ بھی کتنا باہی ہے کچھ فکرے جہاں عائشہ اسلامی کوٹس پل پل انتظار کیا اس پل کے لیے وہ پل آیا بھی تو ایک پل کے لیے اب ہر پل دعا ہے اس پل کے لیے کاش پھر آ جاتے وہ پل ایک پل کے لیے ترجمہ آج کی آیت جو شخص اللہ پر توقل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا بشک رشتہ ازدواج میں منسلک دونوں افراد ایک دوسرے سے مخلص رہیں آپس میں سچی محبت کریں کیونکہ دونوں ایک دوسرے کا نصف ایمان ہیں یہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کر ملتی ہے رائٹ انسان کو اس کے حالات نہیں خیالات پریشان کرتے ہیں حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا فطرت کا تقاضہ ہے کہ انسان جنت بھی چاہتا ہے اور مرنا بھی نہیں چاہتا ہے رکھو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے مرزا غالب نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ جینے کے لئے سانس لینا ضروری ہوتا ہے لیکن اللہ پاک ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے آمین سمہ آمین تھینکس پور ووچنگ اگر کوئی گلتی ہوئی تو معاف کرنا اللہ حافظ موسیقی